ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے رمضان کے رحمت کا مہینہ لوگوں کے لیے ایک مشکل اور منگائی کا مہینہ بنایا ہے اور تمام اعلانات اور وعدے جو مسلسل حکومت کرتی رہی رمضان کے مہینے میں انہوں نے علی الرغم سو فیصد اس کے خلاف کام کیا اس حکومت نے قائم ہونے سے قبل بی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک کو قرضوں سے نجات دلائیں گے اور پرانی حکومتوں پر لانتیں بیشتی رہی کہ انہوں نے قرضے لے کر قوم کے لیے مشکل میں اضاپہ کیا ہے لیکن گزشتہ دو حکومتوں نے گزشتہ دس سالوں میں جو قرضے لیا تھا اس حکومت نے وہ حدف دس مہینوں میں پورا کیا اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈالر صبح ایک قیمت پر ہوتا ہے اور رات کچھ اور ہم جب صبح اٹھے تھے تو ڈالر کی قیمت ایک سوالتالیس روپیہ تھی اور زہر تک ایک سو پچاس پر چڑھاتا اور آج ایک افسوسناک عمر یہی ہے کہ مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کے کارستانی ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چائنہ کے اختلافات کا نتیجہ ہے اور آج سے دو دن قبل وزیراعظم نے قوم کے سامنے اداروں کو حکم دیا تھا کہ ڈالر کو موجودہ قیمت پر کنٹرول کرو لیکن ابھی ان کے علفاظ بھی ختم نہیں تھے کہ ان کی قیمت میں اضافہ ہوا اور یوں لگتا ہے کہ اب معیشیت کم از کم حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے اور اب آئی ایم ایف ہی ہمارے بارے میں فیصلے کریں گے کہ روپیہ کی قدر کم ہو یا اضافہ تاریخ گوائی دیتی ہے کہ جس ملک نے بھی آئی ایم ایف سے ایسے معاہد کیے جس طرح پاکستان نے کیے ہیں تو ان کی معیشت سنبلی نہیں مزید خراب ہو گئی انڈینیشیا نے تو تریالیس بلین ڈالر قرضہ لیا تھا لیکن اس کے نتیجے میں بھی ان کے معیشت تباہ ہو گئی جنوبی کوریا نے ترقی نہیں کی فلپائن نے ترقی نہیں کی اور مجھے بتایا جائے کہ کون سا ملک ہے جنہوں نے ان شرائط پر قرضی لیے ہو اور انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالا دیا ہو اس لئے حکومت کی تمام تر معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہے اور اب حکومت کے لوگ بھی اس کو ڈپنڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف قرضے کی بات نہیں ہے اب آگے دیکھے ہوتا ہے کیا اس قرضے کے ساتھ آئیم اپ ہمیں خارجہ پالیسی بھی دے گا اس قرضے کے ساتھ آئیم اپ ہمیں داخلہ پالیسی بھی دے گا اس قرضے کے ساتھ آئیم اپ ہمیں تعلیمی پالیسی بھی دے گا اور اس قرضے کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا دوست کون ہوگا اور ہمارا دشمن کون ہوگا فلسطین کے بارے میں ہمارا پیسہ لکیا ہو اور کشمیر کے بارے میں ہمارے پیسہ لکیو ہو اس لئے قوم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے غلام بنایا لیکن بہت کم قیمت پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اتوائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پروازم کو تاہی اور جناب وزیراعظم نے بارہا اپنی تقاریر میں ورل بینک اور آئیم ایف سے قرضوں کو خودکشی قرار دیا تھا اور اب اسی راستے پر خود ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس کو کامیابی بھی سمجھتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آج ہمارے مارکٹس میں حکومت کی جو ریٹس مقرر ہے کہیں بھی اس قیمت پر چیز نہیں ملتی ہے اور ہر کوئی منمانی کر کے اپنی اپنے ریٹس اور قیمتیں مقرر کرتے ہیں اب آئیم ایف کے ساتھ اس معاہدے کے نتیجے میں خود مشیری خزانہ کہتا ہے کہ غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آئیم ایف کے اس معاہدے کے بعد سو پیس ست فرق پڑے گا غریب پر بوجھ پڑے گا غریب پر تباہی اور بربادی اس کے لیے ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ایک زبردست ناکامی کا سامنا ہے اب دیکھیں اپوزیشن نے موجودہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا ہے نہ گیراو کیا ہے نہ در نے دیئے ہیں نہ راستے بن کے ہیں نہ دفاتر کا معاصرہ کیا ہے اب تو الفاظ کے حد تک بات چید ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس حکومت کو دس مہینوں میں زبردست ناکامی کا سامنا ہے اور جس تبدیلی کی بات وہ کرتے تھے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہر دن قیمتوں میں تبدیلی ان کا مطلب یہی تھا میں اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کیلئے قوم پر مزید بوجھ نہ ڈالے اور تمہارے پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ اتنا سرمایہ ہے کہ اگر ان سے بھی لے کر بیتلمان میں جمع کیا جائے تو قوم پر یہ بوجھ نہیں پڑے گا اور اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم سچ بولیں گے تو آج سچ کا دن ہے اور اعلان کرے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ہم شرمندہ ہے ہمارے پالیسیہ ناکام ہو گئی ہے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ قوم کو دینے کے لیے مینگائی کے علاہ اور کوئی چیز نہیں ہے بے روزگاری کے علاہ اور کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے ایک کرول نوکریہ دینے کا اعلان کیا تھا اور گزشتہ دس مہینوں میں مسلسل بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گر دیں گے اور گزشتہ دس مہینوں میں ہزار ہاں لوگوں کو گروں سے محروم کیا ہے اب دیکھئے ہمارے صحابی حضرات پانچ ہزار سے زیادہ ور کر تو صحابی حضرات وہ بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ پھٹپاتوں پر فاقہ کشی کے لیے مجبور ہو گئے ہیں اس لیے حکموجودہ حکومت نے عوام کے ساتھ بہت برا گئی